اور کس طریقے کی چیزیں ہمارے بچے دیکھیں اور کیا چیزیں نہ دیکھیں اس پر ہمیں فورا فوکس کرنا چاہیے اور اس ملک میں بائیچارگی کی فضا باقی رکھنی چاہیے یہ ہوتا ہے جو گناہوں سے بچانا کہ میرا بچہ کس کے ساتھ اٹھا بیٹھ رہا ہے جوانی میں بڑا جوش ہوتا ہے والدین کو دھوکہ دینا پولیس کو چکمہ دے کر ایسا سمجھتے ہیں کہ میں ہی کینگ ہوں اس دیش کا پول انڈیا سچ کی آواز اب سچ دیکھے گا انڈیا میرے ساتھ گلام وستنوی صاحب بھی موجود ہیں جو اکلکوہ مہراشترا سے ہیں منوور الزمہ صاحب موجود ہیں سب سے پہلے آپ کو بہت بہت مبارک بات اس کی شاکھہ جو آپ نے گپال گنج مدبردیش میں رکھا ہے اور دس بچے آج حفظ قرآن ہو کر یہاں سے فراغت حاصل کیے کیا کہنا چاہیں گے جیسا کہ ہم نے اپنے پروگرام کے ذریعے سے پیغام دیا لوگوں کو کہ ماں باپ اپنا فریضہ دا کریں اپنے اولاد کی صحیح تعلیم و تربیت کی فکر کریں اور تعلیم اور تربیت اچھی ہوگی تو ہی یہ سماج صدرے گا اگر تعلیم اور تربیت اچھی نہیں ہوگی تو ہمارے سماج میں تبدیلی نہیں آسکتی ہے اس لیے اپنے گھر کا ماحول اچھا بنانا یہ پیرنس پر ڈیپینڈ کرتا ہے کسی کی زمنے میں بتایا گیا کہ اس وقت تو سب سے بڑی مصیبت یہ موبائل ہے موبائل کا صحیح یوز کیسے ہونا چاہیے اور کس طریقے کی چیزیں ہمارے بچے دیکھیں اور کیا چیزیں نہ دیکھیں اس پر ہمیں فورا فوکس کرنا چاہیے اور اس ملک میں بائیچارگی کی فضاء باقی رکھنی چاہیے اس لیے کہ صدیوں سے اس ملک میں ہندو مسلم سکھ حسائی سب مل کر رہ رہے ہیں تو اگر یہ پرمپرہ باقی رہی تو یہ ملک اور زیادہ آگے ترقی کرے گا انشاءاللہ وقت اجازت نہیں دیتا خاص طور سے کنٹینئو جرنی سفر اس کے بعد بھی منورزمہ صاحب اور ان کی ٹیم نے ہمیں وقت دیا اس کا تہہ دل سے شکر گزار ہیں اور اس کے بعد جو نصیتیں انہوں نے دی ہے جو باتیں انہوں نے کہیے اس پر غور کرنے کی اور فکر کرنے کی بات ہے آگے بھی ہم ایسے ہی انشاءاللہ موٹیویشن اس گھر سے آپ کو ملاتے رہیں گے تب تک لیے دیجئے مجھے عزازت بولینڈیا نیو سلیم رحمان کیمرمن شویب خان کے ساتھ و بلگن ستیونی